نحمد و نخلی علی رسول کریم ام آباد مععوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری لرس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں ہماری لرس گاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی دنیا دو ہوتے ہیں یہ رکھنے ہیں شہر علم کی ہر راہ پروشن یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ پروشن ہمیں منزل پہ پہنچا کی یہ کتنا شاد ہوتے ہیں جنابِ قدر اور میرے عزیز سادیوں آج میری تقریب کا موضوع ہے استاد کا مقام صدرِ آلی وقع جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑھ دئی کہ شاید میں اس موضوع کے ساتھ انسام نہ کر پاؤں گی کیونکہ بقال اس شاید کے عدب بھی ایک کرینا ہے محبت کے کرینوں میں عدب بھی ایک کرینا ہے محبت کے کرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں جنابِ قدر استاد اور شاگر کا رشتہ ہیں ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں آج ایک رشتے کی اہمیت کا اندالہ اس پار سے لگا سکتے ہو کہ استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو قلیان بنا دے استاد وہ ہے جو پتر کو تراشت اور سہیرہ بنا دے کہ ہر لگ کے استاد واجب الاسترام بھی ہے جنابِ قدر امام غزالی نے استاد کے بارے میں فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے تو مجھے آسمان سے رنی پیلا دیا اور میرے لحانی باپ جس نے دوبارہ دنی سے آسمان دب پہنچا دیا جنابِ قدر آف علیہ وآلہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو معلوم کہا یعنی استاد کے رشتے کو دربیانہ مثال بنا دیا جنابِ قدر میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ جیسے پھول کو کسپو کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پھول کو کسپو کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو چھنک کی ضرورت ہوتی ہے چھنک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایک مباشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے جنابِ قدر اب آخر میں میں اپنے اور اپنے تمام شاگردوں کی طرف سے اپنے استاد کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہو گی پیشی روح ہے پیشبہ ہے تو ہے امام پیشی روح ہے پیشبہ ہے تو ہے امام تیری عمد تیری روح ہے پیشو سلام امام ای استاد کو ہے بشان امام ای استاد کو ہے بشان تیری عمد تیری روح ہے پیشو سلام وما علینا یلیت بلاو لے گیا